تو صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے بڑا مشہور واقع ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک قبیلہ تھا اس کے سردار کو کسی موزی جانور نے کٹ لیا اور ادھر کوئی حکیم نہیں تھا جو اس کا علاج کرتا اب دیکھیں ساپ یا بچھو کا کٹنا یہ کوئی روحانی بیماری نہیں تھی یہ جسمانی بیماری ہے وہاں سے آپ اس کو کلوٹنگ کرو کلوٹ کو صاف کرو گے اس کا جو افیکٹ ہے کوئی دوائیں دو گے انٹیڈوٹ کرو گے انٹی وینم آپ اس کو دو گے تو پھر اس کو وہاں سے کیور ہونا شروع ہو جائے گا لیکن صحابہ نے اچھا انہوں نے اس سے کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے نا ہم مسافر ہیں ہمیں اپنے پاس اکھ لیں بڑی مشہور روایت ہے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم آپ کی مذبانی نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پدہ چلا اچھا جی ایسا سا مسئلہ ہے انہوں نے کہا ہم اس کا علاج کر دے تھے اگر اس کا علاج ہو گیا نا تو ہم آپ سے اتنے اتنے موشی لیں گے اچھا انہوں نے کیا کیا ان کا اعتقاد تھا ان کا بلیف تھا انہوں نے زہر کا تریعاق کس سے کیا قرآن کی آیات سے کیا سود الفاتحہ تو سات آیات سود الفاتحہ کی یہ انہوں نے پڑھ کے اس کے اوپر دم کی اور جو زہر کا تریعاق تھا جو انٹی وینم تھا وہ روحانی طریقے سے صحیح ہو گیا تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی بیماریاں تھی ہمارے جو عمومی طور پر جو درد ہوتے ہیں یا پھر ہماری جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اللہ کے حاصل سے شکایت کی اللہ کے حاصل مجھے درد ہے میں کیا کروں تو اللہ کے حاصل نے انہیں کہا کہ تم اپنا دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ رکھو اس جگہ کے اوپر اور اس کے بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بیعزت اللہ و خدرتی آپ کے اعوذ بیعزت اللہ و خدرتی والی جو دعا ہے وہ آپ اس کے پاس ساتھ دفع پڑھیں تو آپ کا درد ختم ہو جائے اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور بچے بھی ہو جاتے ہیں اور گھر کا سارا کام معاملہ اس میں انسان تھک جاتا ہے تو اللہ کے حاصل کے پاس آئیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کہ مجھے جو نا آپ کوئی غلام دیتے ہیں حیل پر تو نہیں دیا بلکہ انہوں نے انہوں کو ریکیمنٹ کیا تصویح فاطمہ تین تیز دفعہ سبحان اللہ تین تیز دفعہ الحمدللہ اور چون تیز دفعہ اللہ اکپر تھیری 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 اور تھیری فور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکپر ٹھیک ہے جی تو اب یہ ایک جسمانی مسئلہ ہے اس کا علاج کس سے ہوا روحانی طریقے سے اسی طریقے سے آپ اللہ کے رسول کی جب زندگی کو دیکھیں گے بخار ہوتا ہے اور اللہ کے حصول خود بھی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ ہوتا تو وہ ہاتھ پھیرتے یا ہاتھ رکھواتے اس جگہ کے اوپر اور مختلف دعائیں اللہ کے حصول نے بتائی ہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ہمیں یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ کوئی جسمانی مسئلہ بھی ہے اگر تو ہم اس کا علاج بھی روحانیت سے کر سکتے ہیں روحانیت سے کر سکتے ہیں